موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگوں کا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ تھا ارگنیزیشن آف پرویشنل اینڈ لوکل گورنمنٹ آف پاکستان جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرویشنل گورنمنٹ جو ہے وہ کون کون سی اور کیا ہیں اور پھر یہ بھی کہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کا کیا دار اختیار ہے وہ کیا کام کرتے ہیں بس یہی تھا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا الوبریٹ کیا تھا تھا تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا تفصیل سے اس کو اس پہ باتچیت کی تھی یہ اس سیریز کا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی اسی سیریز کا حصہ ہے جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہم لوگ تھوڑی سی ڈسکسن اور اور انداز میں کریں گے اور اور انداز سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایریاز کو ہم نے اب کور کرنا ہے کون کون سے ایریاز کو ڈسکس کرنا ہے کہ سوڑا سا ہرارکی سمجھ آلے ہے کہ فیڈرل لیول سے لے کے اور جو جو ہمارے بلدی آتی ہیں وہاں تک لے کے آ رہے ہیں تو کس طرح لے کے آ رہے ہیں یہ ہمارا اس سیریز کا حصہ ہے تین چار لیکچرز پہ مشتمل تین چار ہمارے ڈسکشن پہ مشتمل کہ جہاں پہ ہم بلدی آ سے لے کے اور فیڈرل پہ آئے ہیں بہرحال آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ارگنیزیشن آف پروویشنر گورنمنٹ آف پاکستان ظاہر ہے جناب چار صوبے ہیں یہ واضح رہے پانچ نہیں ہیں ہمارے چار صوبے ہیں پنجاب سندھ غیبر پختونخوا اور پرچستان بعض لوگ گلگت پلتستان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی ایک چیف نیسٹر ہے وہاں پر بھی ایک گورنر ہے تو پھر یہی کچھ تو ہوتا ہے باغی صبح میں لیکن آپ لوگ جس لیول پہ ہیں اور جس لیول پہ بات کریں گے انشاءاللہ اندہ اور لوگوں کے ذات بھی آپ کی بات میں اتھینٹسٹی ہونی چاہیے آپ کی بات میں ریفرنس ہونا چاہیے آپ کی بات کا یہ ریفرنس کہ جی اغبار میں آیا تھا لیکن اغباری جو خبریں وہ تو اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں کیا ان کو ریفرنس کی بنیاد براہی ڈال سکتا ہے کہ یہاں ہی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اغبار میں آیا اس کا مطلب ہے یہ ہمیشہ کے لیے سچ ہو گیا that is not the case کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اتھینٹسٹی آتی ہے اور یہ لوہ سے مطالق اتھینٹسٹی آتی ہے جہاں تو بتائیں جی فلا لوگ میں یہ لکھا ہوئے فلا غانون میں یہ لکھا ہوئے سڑکے کنارے لکھا ہوئے نہیں مانا جائے گا اغبار میں لکھا ہوئے نہیں مانا جائے گا کسی چگہ کا بورڈ آپ کو سائن بورڈ ایسا لکھا ہوئے نہیں مانا جائے گا that is not the authority authority کیا ہے authority ہے ہمارا constitution اس معاملے کے لئے province کون گھنس ہے جو ہم لوگ میں اب سے بھی بات کر رہا تھا اس کے لئے ہمارے پاس کون گھنسے province ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ہے basically constitutional matter ہے تو یہ constitution میں لکھا ہوگا تو constitution میں لکھا ہے کہ ہمارے چار صوبے ہمارے پانچ صوبے نہیں ہیں سو ہم چار صوبوں کی ہی بات کریں گے پانچوں صوبہ مثل تو اگر بات کریں تو ہائی کورٹ اسلام آدم میں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہائی کورٹ کیونکہ اسلام آدم میں اسلام آدم بھی ایک صوبہ ہے نہیں ہے یہ administrative control جو ہے وہ اور طریقہ کار ہوتا ہے administrative حرارکی اور چیز کا نام ہے کیا federal level پہ ایک ہائی کورٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو اس کا کیوں کر ہو سکتی ہے یہ ایک اور کیا requirement ہے یا نہیں ہے federal level پہ ہائی کورٹ کا ہونا جوڈیسٹری کا معاملہ ہے جوڈیسٹری کی recommendation پہ government اس کے اوپر کوئی step لے گی اور ایک صوبہ بناتے ہیں نا وہ ایک legislatures کا معاملہ ہے جوڈیسٹری ایسا سمجھتے ہیں کہ گلگت اور بلدستان کو ایک صوبہ کا درجہ دیا ہے یا وہ ایسا نہیں سمجھتے ہیں تو جناب چلنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے چار صوبے اور ان چار صوبوں کی organization کو تھوڑا سا discuss کریں گے بہت مختصر سا discuss کریں گے تو پاکستان کی چار صوبے افراد ہیں اٹھارہ کروڑ پہ اور ہم دنیا کی سکسٹ موسٹ پپولیشن کی کی کم ملک سات لاکھ پیچانے ہزار سات لاکھ چھینوہ ہزار پیچانوی سکیر کلومیٹر پہ پہ مشتمل تردی سکسٹ لارجس کنٹری ہمارے پاس آگے آگے دیکھتے ہیں یہ جناب ہماری ایک حرارکی آگئی ہے سامنے اس میں جو ہمارا کون سا گلگت بلتستان کا ایریا خاص طور پہ میں اس جی لے آیا تھا کہ گلگت بلتستان کا ایریا بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ٹاپ موز پہ دیا گلگت بلتستان یہ کیا ایک صوبہ ہے یا نہیں ہے دوسائرہ کیا صوبہ نہیں ہے اس جمہو کشمیر جو ہے وہ disputed ایریا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک صوبہ ہونے چاہیے کیوں بھائی ان کی اپنی مرضی ہے پہلے تو ان کو ہم سپورٹ کریں گے وہ آزادی حاصل کریں ہماری ان کے ساتھ پاکستان کی ان کی سفارتی تعلقات پہ ہر جگہ پہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں کہ ان کو آزادی ضرور ملنی چاہیے پھر ان کی مرضی ہے وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ آنا چاہے پاکستان کے ساتھ آنا جائیں اور جب ان کو اس تصویر آئے ملے تو یہ بات بھی ہے اگر انڈیا کے ساتھ ملنے چاہے تو انڈیا کے ساتھ ملنے لیکن زمینی حالات یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کا گزارہ نہیں ہے تو یا آزاد رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ ایک صوبہ کے جس تصویر رائے ملنا چاہیے ہم اس پہ ان کا ساتھ دیتے ہمارا صوبہ نہیں گلگت بلتستان ہمارا صوبہ نہیں پاکستان ایڈنسٹیٹیو چار صوبہ میں اور کچھ ایڈیا خیبر پختون خواہ کا وہ ٹرائبل ایڈیا کے نام سے موصوم ہے اور وہ فاتا کہا جاتا ہے فاتا فیڈرلی ایڈنسٹیٹیو ٹرائبل ایڈیا کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے جہاں پہ جو فیڈر گورنمنٹ ہے وہ ہی اس کو لک انڈو ایڈ اس کے معاملات کو فیڈر گورنمنٹ چلا رہی ہوتی ہے چلا رہی ہے یہ آگے چلتے ہیں پنجاب نام شہباز شریف مسلم لیگ نون سے تعلق سند کے وزیر اللہ قائم عریش صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے خیبر پختون خواہ کے وزیر اللہ پرویس خٹک صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے بلوجستان کے عبد المالک بلوج بین پی سے تعلق گلگت بلوجستان کے سید مہدی شاہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے لیکن جیسے کہ آپ بتا رہوں اسی لئے دوبارہ بھی بتایا ہے کہ ان کا بھی ایک چیف منسٹر ہے لیکن یہ وہاں کی انتظامی ایک افسران کے نام ہے آپ کو یوں سمجھ سکتے وہاں کے انتظامی افسران کے نام سید میدی شاہ ہے لیکن یہ ان معروف معنوں میں چیف منسٹر نہیں جیسے باقی چاروں صوبائی چیف منسٹر ہیں یہ اس طرح چیف منسٹر نہیں ہیں یہ بلکل ویسی بات ہے کہ اگر کہا جائے جی آپ ایک ارگنیزیشن بنائیں اس ارگنیزیشن کا اگر آپ ایک کمپنی ہوں اور کمپنی کے آپ صدر ہوں تو آپ کمپنی کے صدر ہوں گے آپ صدر پاکستان نہیں بن جائیں گے بلکل یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب آگے دیکھتے ہیں پنجاب کیا چیز ہے جناب یہاں سے جو ہم صدر ستہ پہ administrative control کی بات کرا صدر ستہ پہ پنجاب جو ہے پنجاب جہنا پنج آپ پانچ پانیوں کی سرزمین تو most populated area with 55% of the whole population of پاکستان اسی لئے کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں وہ اسی کے ساتھ ہوتی نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے کتنے آہ نیشنل اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے سیٹس کی لوگیشن ہوتی ہے تو پھر پنجاب کی جو سیٹس ہیں ان کی تعداد باغی ساری سیٹوں سے سوپ نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہے میری بات سمجھ پنجاب کی آبادی جو ہے پاکستان زیادہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ بھی آبادی کے لحاظ سے لحاظ سب سے زیادہ سیٹ ہے لہذا تقریبا باون تریپن فیصد سیٹ جو ہے وہ پنجاب کے پاس آتی ہیں تو بس اور اگین کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو جو ڈیولپ ڈیولپمنٹ ہے سب سے زیادہ لوگ ہیں تو سب سے زیادہ ضرور ہوتے نیشنل اس کی سب سے زیادہ ڈیولپ جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہی ہے اور آگے دیکھتے جو پرویجنل کیپیٹل ہے وہ پنجاب ہے اور یہ ایٹس امین حب آف کلچرل اسٹوریکل ایڈمسٹریٹیو اینڈ ایکنومکل سینٹر آف پنجاب آمم لاہور کے ہم بات کرنے ہیں آم ویسے تو پنجابی کا ایک لاہور کے سب سے معاورہ بھی ہے کہ وہ جمعیہ ہی نہیں جڑا لاہور نہیں بیکھیا یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا موقع ملے تو وہ پیدا ہو جائے لاہور کا چکر لگا لیں لاہور اچھی جگہ ہے اچھے ملنسار خوش اخلاق لوگ لاہوری اور زندہ دل لاہوری جیسے کہتے ہیں وہ بلکل آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ زندہ دل آف خول پاکستان لاہور کیسے لوگ ہیں بڑے اچھے خوش اکلا ملنسار لوگ گورنمنٹ آف پنجاب یہ ہمارا آمین آئیس سم سم آپ کرتے جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ظاہر ہے پرویشنل گورنمنٹ ہے پرویشنل گورنمنٹ پہ اس کا سیم فیڈرل سٹرکچر ہے آف پاکستان کا پنجاب گورنمنٹ کا چار سوپ سیم ہے لیکن ہم آلگ آلگ سوپوں کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں سوپوں کے ساتھ سوپ بتا دوں کہ اپنا مین آلگ کمپلیٹ سٹرکچر وہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے پاکستان میں دو پاکستان کی پارلیمنٹ تین بنیادی حصوں پر مجتمل ہے جو کہ نیشنل اسیمبلی سینٹ اور پریزیڈنٹ کہلاتے ہیں پنجاب کی دو ارکان پر مجتمل ہے جس کو پروویشنل اسیمبلی اور گورنر کہتے ہیں یہ وہاں کے پنجاب کے لیجس 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 پاکستان کی ایگزیکٹیب جو ہے وہ عام طور پہ پرائم منسٹر کے ہاتھ پہ میں سمجھی جاتی ہے پنجاب کی جو ایڈنس ٹیشن ہے وہ وہاں یہاں کے چیف منسٹرز کے حد پہ میں سمجھی جاتی چیف منسٹرز منسٹرز صاحب جو ہے وہ آثورٹی جو پاکستان کی حد تک پرائم منسٹر کو ہیں وہ پنجاب کی حد تک چیف منسٹرز چیف منسٹر پنجاب کو حاصل ہیں اور جیوڈیشری جو ہے اس میں اگر بات کی جائے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں پنجاب کی جسے لاہور ہائی کوٹ کہتے کو بعض معاملات میں فائنل ڈیسیڈ میکنگ کی آثورٹی ہے اور وہی وہی حالات جو سپریم کوٹ کے پاکستان کے لئے ہیں وہی حالات لاہور ہائی کوٹ کے پنجاب کے لئے ہیں یعنی پنجاب کی اپنی ہائی کوٹ جو ہے وہ ایک بہت بھاری ورکم اختیارات کی حامل ہے بہت بھاری ورکم جیوریز دکشن ہے پنجاب کی ہائی کوٹ کو جو فیصلے لوہر کوٹ میں لیلاتے ہیں ان کی اپیل سننا اور دیریکٹ بھی بعض مقدمات ہائی کوٹ میں پیش ہوتے ہیں ان کو سننا ان پر فیصلے دینا اس لحاظ سے دیکھا دائے تو جیسے باقی سارے ملک کے لیے جو سپریم آثورٹی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کوٹ ہے اسی طرح اپیل کی صورت میں بہرحال کیونکہ پاکستان کا حصہ پنجاب لہذا سپریم کوٹ جائے جا سکتا ہے سپریم کوٹ آف پاکستان جائے جا سکتا ہے تو یہ ہمارا پنجاب کی گورنمنٹ کا طریقہ ہے اس طریقے پہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمل عمل وہ دیت دیت ورکس آن دی سیم وی سوائے ایک بہت بڑے میجر بہت بڑا فرق ہے وہ یہ کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں اثر دن پریزیڈنٹ دو ایوان خاص طور پہ ہیں اور ایک کنا ایک کا نام ہے نیشنل اسمیلی اور ایک سینیڈ جبکہ پنجاب میں صرف ایک ہاؤس ہے جس کا نام ہے پنجاب اسمیلی وہ یہاں کے کونسٹیوشن پنجاب کی حد تک وہ یہاں پہ کونسٹیوشن کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کونسٹیوشن نہیں بلکہ کونسٹیوشن تو پاکستان کا ہے اور پنجاب کی حد تک جو اگر لو میکنگ کرنی ہوں تو یہاں کی پرویشن اسمیل وہ کر رہی ہوتی ہے چیف منسٹر آف پنجاب جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں بای دی ڈائریکٹ ووٹنگ ایک ہوتی ہے انڈائریک ووٹنگ جیسے سب سمجھانے آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ نیشنل لیبل پہ سینیٹ کے مہمبران جو ہیں وہ انڈائریک الیکشن سے انڈائریک ووٹنگ کے ذریعے وہ سینیٹ کے مہمبرز بنتے ہیں لیکن جو چیف جو جو پنجاب اسمڈی ہے وہ ڈائریکٹ لی ڈائریکٹ لی وہ بنتی ہے آپ کے ڈائریکٹ الیکشن کے نتیجے میں پنجاب اسمبلی وجود میں آتی ہے اور جو چیف منسٹر ہے وہ پروونس کا ہیڈ آف دی پروویجنل گورنمنٹ ہے چیف منسٹر پنجاب ہمارا ہمارا جو موجودہ چیف منسٹر پنجاب ہے پہلے بھی موجود تھے نام کیونکہ ساروں کو بتا چک ہوں شہباز شریف کی مطالب آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی پچھلے الیکشن میں بھی الیکٹ ہوئے تھے تو اس میں دوبارہ ری الیکٹ ہوئے ہیں دو ہزار تیرہ کے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں تو یہ ہے جناب کیونکہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا یونٹ ہے پاکستان سے تو پھر ان کے پاس ایک سیارات ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی حکومت کو اپنی مرضی سے حکومت چلا رہے ہوں اگزیکٹیوز کی حد تک بات کر رہے ہیں اگزیکٹیوز کی حد تک ان کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ آپ مرضی سے حکومت اور اس کیونٹ پنجاب میں اسی حساب سے کیونٹ بنی ہوئی ہے جو کہ پنجاب کے قانون کے مطابق پرویشنل اسیمبلی کا حصہ ہونا چاہیے تو پرویشنل اسیمبلی کا حصہ ہے وہ لوگ اس کے علاوہ چیف مینسٹر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسیمبلی سے اور اسیمبلی سے باہر سے بھی اپنے ایڈوائزر کا انتخاب کر سکتے ہیں تو اپنے ایڈوائزر جن کو ایڈوائزر کو وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو کہ ایک کسی منسٹر کو حاصل ہو تو وہ منسٹر کو اختیارات ہیں وہی اختیارات ان کے ایڈوائزر کو بھی ہوتے اپنے مرضی سے ایڈوائزر کا انتخاب کر سکتے ہیں اور سارے صبحوں میں سیم طریقہ ہے لیکن ہم یہاں پہ سارے صبحوں کو الگ پڑھیں گے اور سارے صبحوں کو لیکن واضح رہے کہ سارے صبحوں میں تقریباً کیا یہی چیزیں فالو ہو رہی ہیں آگے دیکھتے ہیں جو پنجاب اسیمبلی ہے جس کا آپ ساتھ ذکر کر رہتا یہ ایک یونی کیمیرل لیجسلیچر الیکٹر ریپرزنٹیوز ہے یعنی ایک ہی ایک ہی ہاؤس میں مجتمل جو آپ سے بدا چکا تھا اور ظاہر ہے یہ پنجاب میں ان کا دفتر بھی ہونا چاہیے اسیمبلی بیٹھنے کی جگہ دیس دفتر کا میں نام دروں وہ پنجاب اسیمبلی ہے پنجاب اسیمبلی لاہور میں تمام ایمپی ایمبر آف پرویجنل اسیمبلی وہ سارے یہاں پہ آتے اور یہاں پہ آنے کے بعد اسیمبلی کی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو آپ کو الفاظ انظہار ہیں جی ایسٹرن پاکستان کہ جیس لوکیٹڈ لاہور ایسٹرن پاکستان یہ میں خاص طور پر اس کو میں نے اس طرح ہی لے کے آیا ہوئی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کہ آپ کو میں کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسٹرن پاکستان لے کے آیا ہوں اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں جو کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ایسٹرن پاکستان پاکستان کا ہی الفاظ ہونے چاہیے تھے لیکن اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں اور اوفیشلی اس کا سٹیٹس چیک کریں تو الفاظ یہی موجود ہیں ایسٹرن پاکستان کی موجود ہیں صرف پاکستان نشائی ہوں ایسٹرن سے مراد ہم لوگ کی ذک seventh ایک تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان آرادتے ہیں تو پاکستان کیونکہ موجودہ پاکستان ویسٹ پاکستان تھا لہذا ہم اس کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ مشرق کی طرف والے صوبے میں مشرق کی طرف پاکستان کے صوبے میں یہاں پہ صرف یہ برا دی ہے تو پاکستان اسٹر نہیں کی تو تو کوئی بڑا نظر نہیں آتی باہر ایسے ہی مراست سنچا جنہوں نے ڈیٹا پروائیڈ کیا ہمارے مختلف سورسز کو انکلوڑنگ ویکی پیڈیا کو دیا وہرہ بہت ساروں کو دیا اس میں ہی اسٹرن پاکستان لکھا بہرہ ہم ہی اسٹرن پاکستان اور پاکستان پر بات کریں گے جو اسیمیلی ہے it was established under article 106 of constitution of پاکستان having a total of 371 seats with 66 seats reserved for women and 8 reserved for نون مسلم there are 36 districts in Punjab یہ دو دفعہ district اور districts یہاں پہ لکھا گیا ہے مطلب اس کا یہ ہی ہے کہ جو پنجاب کے 36 districts ہیں مغلط لکھا گیا ہے اور ہمارے جو ہیں وہ total seats 371 mps اور جس میں سے 66 جو ہیں وہ وومن ہیں اور آرٹ جو ہیں وہ نون مسلم کے لئے seats ریزرو ہیں یہ total حرار کی ہے پنجاب اسمبلی کے نیکسٹ جناب تعریف ہے سندھ کا سندھ جو ہے وہ that is the historical home of سندھی people جو لوگ وہاں بستے ہیں سندھ کے جساں پنجاب میں بسنے والے پنجابی جساں سندھ میں بسنے والے سندھی افراد پہ مجتمل صوبہ ہے غائم علی شاہ صاحب second time he is reelected جو سندھ ہیں وہ اس لوگلی وہیں پہ یہ جو لوگلی مہران کے نام سے جانا چاہتا ہے باب الاسلام ہے راجہ ظاہر کو محمد من قسم نے جو شکست دی تھی وہ سندھ میں ہی صحیح آئے تھے اور پھر سندھ ہی اسلام کا جو گیٹوے بنا تھا یہی سے اسلام پھیلا تو ایک اس لحاظ سے دیکھا رہے تو یہ سندھ کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ اس سندھ کے پاس یہ سندھ کے پاس یہ ایک اس کو خدمت کا موقع ملا سندھ کو اس خدمت کا موقع ملا کہ اس نے سارے پاکستان یا پھر تمام سب کونٹیننٹ میں اسلام کا جو گیٹوے ہے تو سندھ کو یہ ایک ممتاز مقام حاصل ہے سندھ جو ہے وہ دریائے سندھ کو یا انڈس دریائے سندھ کا نام دریائے سندھ کے نام پر بھی محصوم کیا لاتا ہے جس کو انگلش میں انڈس ریور کہتے ہیں تو آئی چلتے ہیں بس یہی ہے اگر سندھ کی چاروں طرف کی بانڈریز دیکھیں تو ویسٹ ہے it is بانڈریڈ بائی انڈس ریور اور بلوچستان جو نورد ہے اس میں پنجاب ہے اور ہیسٹ میں انڈین سٹیٹ آف گجرات اور راجستان ہے اور جو ساؤت میں اربینسی ہے گجرات اور راجستان کا بھاری جس طرح پنجاب میں انڈین پنجاب کا ایک بھاری ورکم انفلینس نظر آتا ہے زبان کے لحاظ سے اور بہت سارے اور ثقافت کے لحاظ سے اس طرح سندھ میں بھی گجرات کا اور راجستان کا ایک انفلینس نظر آتا ہے وہاں پہ انٹیئر سندھ میں بولی جانے والی زبانوں کے حوالے سے خاص طور پر دیکھ رہے ہوں اور ان کے شادی بیائی کی تقریبات یہ فرق نظر آتا ہے کلوزر مچ کلوزر جو کلچر ہے اس سے بہت زیادہ انسپیریشن حاصل کی ہے سندھ میں سندھ نے جو وہاں کے لوگ گیت ہیں جو جو ان کے لوگ رخص ہیں وہ اس میں ویسے تو یہ نہیں کہ کوپی کر رہے ہیں راجستان کو اور گجرات کو ان کے سندھ کے اپنے ایک بہت بہت بھاری بھرکم سندھ کا اپنا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اور بہت زبردست بہت امپریسیو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے بہت زیادہ پسند کیا جانے والا خاص طور پر ان کے لباس کے حوالے سے اگر دیکھر ہے تو جو 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 اجرک ان کا لباس ہے اور سندھی ٹوپی اور اجرک کے لیے وہ تو پورے پاکستان میں پسند کی جاتی ہیں اور دوسرے صوبوں میں بھی باقی تمام صوبوں میں بھی اجرک کے جو جو پرنٹ ہے اس کے کپڑے خواتین میں خاص طور پر بہت مقبول ہیں سندھی ٹوپی جو ہے وہ بھی ٹائم اور اگین لوگ پہن رہے ہوتے ہیں تو اس بہت مضبوط سٹرونگر کلچر ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ کا صوبہ ہے سندھ جو اس کا کیپٹل پروینس اس کا نام کراچی ہے that is the the largest city of سندھ and even largest city of پاکستان this is the financial hub اور نہ صرف سندھ کے لئے بلکہ پاکستان کے لئے اور بہت جو جدید دور کی جو کلچر ہے اس کو اگر کہیں پہ ریپریسنٹ ہو اور کراچی کا نام نہ ہو ایسا possible نہیں ہے کراچی ہمیشہ ایک top leader کی حیثیت سے موجودہ جو کلچر سے ان کو پروموٹ کرنے کا سیرہ وہ کراچی کے پاس ہے کراچی ایک کے لئے کہا جاتا ہے کہ بہت غریب پرور شہر ہے کا مطلب یہ کہ آپ کے جو بھی حالات ہوں کراچی آپ کو ہمیشہ open hands قبول کرتا ہے لہٰذا پورے پاکستان سے لوگ اپنے اپنا نوکری کرنے بزنس کرنے کراچی کروک کرتے اور یہاں پہ بہت زیادہ آپرشنریز کراچی کو کہا جاتا ہے کہ سٹی آف آپرشنیٹیز جس طرح کے امریکہ کے لئے نیو یورک کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لئے کراچی کو سمجھ جاتا ہے کہ کراچی آپ محنتی کام کرنے والے شخص ہیں تو کراچی آپ کو کراچی آپ کو ویلکم کرتا ہے اور کراچی آپ کو پروموٹ کرتا ہے ہمارے پاس بہت سی ایسی ایسی ایسیمپل موجود ہیں کراچی کے والے جگہ سور پہ کہ لوگ خالی حد کراچی آئے اور پھر کہاں پہ اپنی محنت کر کے اور پروموٹ ہو گئے فائننشلی بہت سٹرانگر ہوئے تو یہ جناب ہمارا فائننشل ہب ہے جو موسٹ آف دی پپولیشن ہے دیت اس مسلم اور بہت کم تعداد جو ہے سن میں وہ لیکن کم تعداد لیکن تعداد جو ہے وہ 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 نہیں ہے بلکہ مناسب تعداد ہی کہنا چاہیے ہے وہ ہندو مائنورٹی سو مجتمل ہے جو 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 مین لینگویج بولی جاتی ہے سندھی میں وہ ٹوئنٹی سکس ملین پیپل لوگ پہ مجتمل ہے بڑی تعداد میں لوگ سندھی میں باتچیت کرتے ہیں اس کے علاوہ تقریباً آٹھ ملین افراد ایسے ہیں جو جن کی جو 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 جبان ہے جو باتچیت ہے جو کمیونکیشن ہے وہ اردو میں ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے جناب گورمنٹ آف سندھ کے لئے گورمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اس کے وہی بلکل اسی طرح جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کی اگزمپل دیتی اور یہ بتایا تھا کہ سندھ کی وہی حالات ہیں اور یہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ہمارے چار حصوبوں کی جو گورمنٹ کے حرار کی ہے وہ سیم ہے جیسی پنجاب میں جیسی سندھ میں جیسی کے پی کے میں جیسی بلوچستان میں لیکن ہم ان کو الگ الگ پڑ رہے ہیں پنجاب کو الگ پڑ چکے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے لیے اور یہ سیم ہوگی جو پنجاب کی ہوگی یہ باقی جو ہم دونوں سبھو کو ڈسکس کریں گے یعنی کے پی کے کو بلوچستان کو وہی کچھ یہاں پر بھی ہے یونی کیمرال اور ون نون مسلم اور سیونٹین پرسنٹ جو ہے وہ موین کے لیے مخصص کی گئی ہیں خواتین کے لیے اور بس آگی دیکھیں پرویشنل کیپیٹل آپ سے ذکر کر چکے تھے کہ وہ سندھ کا پرویشنل کیپیٹل جو کراچی میں ہے چیف نیسٹر آف سندھ جو ہیں وہ اس کو ہیٹ کرتے ہیں جو جو سندھ کے جو چیف نیسٹر ہیں وہ ریسنٹ الیکشنز میں وہ بھی ری الیکٹ ہوئے تھے یاد رہے کہ اگر ہم بات کریں جو اگر ہم بات کریں تین پیلرز کی تو تین پیلرز ایک سندھ کی اسیمبلی جو کہ سندھ کی حد تک آئین ساز ادارہ ہے سندھ کی حد تک آئین ساز ادارہ ہے اور پھر سندھ کے چیف نیسٹرز جو کہ سندھ کی حد تک وہاں کی ایکزیکٹیو کے ہیڈ ہیں اور باقی بھی اور کافی ان کے انڈر لوگ شامل ہیں اور تیسرے جناب آگئے جیوڈیشری تو سندھ کی جو جیوڈیشری وہاں کی ہائی کورٹ جو کہ سندھ کے جو حد تک جو معاملات ہیں ان کے لیے بہت بیشتر معاملات میں فائنل آتورٹی ہے اور یقینی طور پہ کیونکہ یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے لہذا پاکستان کی سپریم کورٹ پرائم منسٹر ایگزیکٹیو کے طور پہ اور لیجس لیچر کے طور پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپیئر ادارے ہیں وہ پریویل کریں گے وہی فائنل آتورٹیز ہیں اور ادار وائز جو ہیں وہ اپنی اپنی صوبے کی طور پہ یا سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو سندھ کے صوبے کے طور پہ یہ تینوں جو 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 رول رول آف لو اور دی تھیوری آف چیک بیلنس میں صوت کہنا چارت حاصل میں تو چیک ان بیلنس کے طور پہ یہ تینوں ادارے اپنے سندھ میں مستقیم ہیں اور اپنا کام پورٹفولیو میں اپنا کام کرتے ہیں اور دوسرے کسی پیلر کو سندھ کے صوبے کے تک وہ اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتے بہرحال ان سب کے اوپر ایک اور قوت موجود ہے جو پاکستان کے قوت موجود ہے اور پاکستان نہیں ان کو امپاور کیا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خود چلائیں ہر صوبے کو کہا کہ آپ نے معاملات کو چلائیں جو چیز ایک صوبے کے لئے ٹھیک ہے وہ سارے باقی تین صوبوں کے لئے بھی وہی بات ہے جو سندھ ہے وہ بہت سٹرونگ ہولڈ رکھتا ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پہ پاکستان میں صوبوں میں پارٹیز ہیں وہ ان کا تعلق جو ایمینیز کے حوالے سے میں خاص اور بتا رہا ہوں ان کا تعلق سندھ سے ہے سندھ کے جناب ٹوٹل ٹوئنٹی فور ڈسٹکٹس ہیں اور بہت اور ڈسٹکٹس کی جو جو گورنمنٹ چلانے پہ گورنمنٹ چلانے گڑو طریقہ ہے وچ ایتر ٹائر آف ڈیولوشن آف پاور آف آف آم کہ آپ کیسے حکومت چلائیں گے پہلے پاکستان کے سطح پہ پھر سوبے کی سطح پہ پھر ڈسٹکٹس سطح پہ ہمارے آج کی ٹوپک کا حصہ نہیں ہے وہ ہم اور ٹوپک میں اس کو اور منت جو دسٹک لیول پہ کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے کیسے کنٹرول گیٹ آتا ہے آج کا ٹوپک بہرحال نہیں ہے وہ بات کا ٹوپک ہے تو جناب یہ تھا سندھ اور سندھ کی حکومت کا تعریف اب ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختون کا خیبر پختون خواہ جو ہے وہ سابقہ نوی ایف پی کے نام پر جانے جاتا تھا نورت ویسٹ فرنٹیر پروفنس کے نام پر جانے جاتا تھا نورت ویسٹ لوگوں نے نقشہ دیکھا تھا اس لئے خاص طور پر آپ کو میں ریمائن کر آ رہا ہوں کہ اس میں بھی جو نورت ویسٹ پہ ہے نورت ویسٹ آف پاکستان خیبر پختون خواہ تھا خیبر پختون خواہ جو ہے وہ ایک بہت آج کل اس کے جو چیف نیسٹر ہیں پرویس خڑک صاحب ہیں بہت تیزی کے ساتھ یا آپ کو جیوں کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے سیاسی طور پہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی سوچ کے بدلنے کا ثبوت ٹائم این اگین دیا ہے پچھلے تین الیکشنز میں وہ تین مختلف پارٹیز کو برسر اقتدار لے کر آئے ہیں اور اس طرح ہی لے کر آئے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ سے کچھ امیدیں پچھلی اپنی گورنمنٹ یعنی پختون خواہ کی گورنمنٹ میں کچھ امیدیں انہوں نے رکھی وہ پوری نہیں ہوئی تو اگلی گورنمنٹ لے کر آئے ہیں اگلی پارٹی کو لے کر آئے ہیں اگلی پارٹی سے کچھ امیدیں انہوں نے باوستہ کی اگر پوری ہو گئیں ظاہر ہے نہیں ہوئی تو اب یہ تیسری گورنمنٹ لے کر آگئے ہیں تو اللہ کرے یہ ان کی امیدوں پر ضرور پورے اترے ہیں تو ایک بہت صورت کے ساتھ اپنی اپنے غصے کو دکھانا کہ دیکھو ہم نے آپ کو اکومتی اور آپ نے کام نہیں کیا آپ فارغ ہیں اگلے لوگ آ رہے ہیں ہا جی آپ آپ نے اچھا کام کیا نہیں فارغ ہیں کلچرالی بہت سٹرانگ بہت مزے کی جگہ بہت بھولے معصوم لوگوں کی جگہ ہے پختون خواہ کے بھی کہیں خیبر پختون خواہ یہاں پہ لوگ بہت مہمان نواز محنتی جفاکش پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اگر زمینوں کی خدائی سے متعلق خاص طور پہ کوئی کام کرنا جو کہ بہت سخت کام ہوتا ہے مٹی کو کھودنا بہت سخت کام ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ جو کام کرتے ہیں ان کا تعلق خیبر پختون خواہ کے ہی لوگ جاتے ہیں کسی بھی پورے پاکستان میں اگر خاص طور پہ کوئی زمین کی کھدائی سے متعلق مٹی کی کھدائی یا مٹی کی بھرائی سے متعلق کوئی کام ہو تو وہ یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ پائپ لائنز ڈالنی ہوں یا کسی جگہ پہ کوئی انٹر کنیکٹ کرنا ہو گیز پچھلی کا یہ کوئی اور معاملہ ہو تو خیبر پختون کے افراد ہی کر رہتے ہیں سخت محنت اور سخت جفاکش لوگ ہوتے ہیں کلچرلی سٹرانگ سوبہ ہے بہت مہمان نواز بہت ہوتے ہیں یہ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں یہ تو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیڈینس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں جیسے ہمارے ایک اور صوبے کے ایک اور شہر کے لوگوں سے کے منتعلق یہ مشروع ہے کہ آپ ان سے پوچھیں ایڈریس کسی جگہ پہ جانا ہو اپنے آئے ہیں ان کو آپ کو ایڈریس نہیں سمجھا رہا آپ ان سے بچھے یہ فلاں گھر کس جگہ پہ تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بس دو گلیاں چھوڑ کے رائٹ سائٹ پہ جاتے ہیں دو گلیاں چھوڑ کے تیسری گلی ہے جبکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے تو آپ رائٹ سائٹ پہ جلاتے تیسی مزاگ کرنا آپ یہاں پرختم خواہ کے بیشتر لاغ ہیں کسی آدمی سے پوچھے وہ کہتا ہے آئیں جی میں آپ کو چھوڑ کے ہوں کہتا ہے نہیں یار میں بتا تو نہیں جی میں آپ کو چھوڑ کے ہوں گا ہمارے مہمان آئے ہیں تو وہ آپ کو جو ریکوائیڈ خیر ہے اس کے دروازے پہ پہنچ کے آواز لگا کے ملوا کے یہ صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تو اس طرح بہیو کرتے بہت زوردست بہیویئر ہوتا ہے بہت مزق بہیویئر ہوتا ہے آہ آہ آدمی جو ہے وہ ان سے انسپائر ہوتا ہے لہٰذا ہمارے جو بیشتر ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے اتنا خوبصورت یہ ایک صوبہ ہے مہمان نوازی سے بھی اور اثر وائز بھی نیشل بیوٹی کے لحاظ سے خیبر پختونخواہ میں لوگ خاص طور پہ خاص طور پہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اور اس کے علاوہ بھی ان علاقوں میں تفریق کے لئے آتے ہیں پختونخواہ جو ہے جناب اس یہ آہ اٹ بورڈرز ویڈ دی فاتا جو فیڈرلی اڈمسٹریٹیو ٹرائبل ایریہ ہے اس کے ویسٹ میں اور ساؤت میں جبکہ گلگت پلوچستان جو ہے وہ نورت سائی پہ آ جائے گا آزاد کشمی جو ہے وہ اس کے اسٹ میں اور پنجاب اور اسلام آباد کیپیٹل ویالا جو ہے وہ اس کے ساؤت اسٹ میں ہے افغانستان اس کے بورڈر ایریہ پہ نورت ویسٹ میں آتا ہے پلوچستان جو ہے وہ ساؤت میں واقع ہے یہ یہ اس کی ساری حراقی ہے جو وہاں کا سب سے بڑا شہر ہے وہ پشاور ہے پشاور ایک کمپیٹیبلی ایک بہت بڑا شہر نہیں ہے بلکہ ساف سترہ خوبصورت اور کمپیٹیبلی مختصر آبادی کا شہر ہے ایون دین وہ پشاور کے پشاور کے رہے ہیں کے بی کے لحاظ سے ایک بڑے شہر بہت ایک بہتر بڑا شہر ہے حیدر گورنمنٹ آف خیبر پختوں کا کی بات کی جائے تو اس کی اسیمبلی کی ٹوٹل ون ٹوئنٹی فور سیٹ ہیں ٹری ٹین سیٹ یعنی دو پرسنٹ جو ہیں وہ نون مسلم کے لئے اور ٹوٹل بائیس سیٹ جو ہیں جو کے سترہ پرسنٹ بنتی ہیں وہ یہ ریزر سیٹ ہیں ومن کے لئے اور جو ٹری پرسنٹ آپ کو بتا رہا تھا جو کہ ٹو پرسنٹ ہیں یعنی ریزر سیٹ ہیں اس کا جو طریقہ اقار ہے وہ بلکل ویسے جیسے میں آپ کو بارہ ارز کر چکا ہوں کہ چاروں صوبہ کا اور کیونکہ ہم خیبر پختون غائی کی بات کرنے تو خیبر پختون غائی کے لحاظ سے میں آپ کو تار رہا ہوں کہ ان کی تین جو 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 پلرز ہوتے ہیں یعنی صوبہ کے لحاظ سے ہائی کوٹ جیو 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 شی کے طور پر آ جائے گی اگر ہم بات کریں گے اس کی ایگزیکٹیوز کی تو وہ چیف نسٹر اور ان کی کیبنٹ آ جائے گی اور اگر ہم بات کریں گے اس کے لیجسلیشن کے لیے تو صوبہ کی حد تک جس کی لیجسلیشن ہے وہ آئے گی ان کے پرویجنل اسیمبلی کے پاس جو پرویجنل اسیمبلی ہے اس کا دفتر پشاور میں ہی اس کا دفتر مطلب پرویجنل اسیمبلی اسیمبلی اٹس سیف وہ پشاور میں ہی اسیمبلی بنی ہوئی ہے پرویجنل اسیمبلی جس کے ایمپی ایس کے ہم تعداد دیکھ چکے ہیں کہ ایک سو چوبیس ہے تو یہ اور یہ ہیڈ ہوتی ہے اس میں جو شخص لیڈر اوف پوزیشن بنتا ہے یعنی چیف منسٹر بنتا ہے وہ اسی اسیمبلی وہی سب کچھ اسیمبلی میں اپنی مجوری ثابت کرے گا وہ حکومت بنائے گا اس زفعہ میں جو اسیمبلی آئی ہے اس کے لحاظ سے موجودہ وزیر آلہ نے کی مجوری تھی انہوں نے حکومت بنائی ہے اور یہ بات ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ اُبھرتا ہوا میں اس کا کریٹر موجودہ ان کی حکومت اور پھر حکومت پاکستان کو اور جو جس تیزی کے ساتھ اصل میں تو عوام کو کریٹر جاتا ہے آپ کام نہیں کریں گے اب فارغ ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے کیونکہ عوام نے وہاں آسانی سے فیصلہ دیا ہوئے اس میں حکومت کی تو تعریف ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اصل تعریف یہاں کے عوام کی ہیں اس قصر تیزی کے ساتھ فیصلہ دیتے ہیں اور اتنا زبردست ان کے فیصلہ ہوتا ہے دو دفعہ کر کے تیسری پارٹی کے حکومت دیئے یہاں کے عوام نے کہتے ہیں کہ حکومت کریں اچھی طرح حکومت کریں گے رہیں گے نہیں حکومت کریں گے پہلی حکومت دوسری حکومت تیسری حکومت کام کرو گے نہیں وہ تو کام کر رہے نا اسی دیکھیں بہت اچھی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہونے کی ہو رہی ہے خیبر پخت انخواہ میں ورنہ ظاہر ہے پورے پاکستان کے چاروں صبحوں کی طرح یہ اختیار دوبارہ عوام کے پاس یہ اور وہ صحیح سے حکومت کرنے نہیں نہیں فارغ 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 تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی طرح پرفارم کر رہی اور کرے گے جو گونر گونر ہے چار حصوموں کے گونر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں اور یہ جو گونر ہیں یہ بھی پرائیم ملسٹر کے پریزیڈنٹ پرائیم ملسٹر کے مشورے کے پابند ہوتے ہیں پرائیم ملسٹر نے مشورت ہے پانا شخص کو گونر بنا دے تو پانا شخص کو گونر بنا دی لاتا ہے تو پورے پاکستان کے یعنی چاروں پریزیڈنٹ ہوتی ہے پریزیڈنٹ صاحب جو کہ ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ کا نام جناب ممنون حسین صاحب ممنون حسین صاحب جو ہے وہ پرائیم ملسٹر کے مشورے کے پابند ہے اور اسی لحاظ سے کسی بھی شخص کو کو اپوائنٹ کر آتا ہے گونر یہاں پہ بھی گونر چاروں صبحوں میں ایک گونر نام سیم وہی میں آپ کو بار آرز کر رہا ہوں کہ جو چیز ایک صبح کے لئے درست ہے سارے صبح کے لئے درست ہے legislature assembly ان کے پاس ہے executives ان کے پاس وزیراعلا کی صورت میں اگر ہم بات کریں judiciary تو high court کی صورت میں اور وحا کی پشاور آئی court اور پھر ان سب کا کیونکہ پاکستان کا اس ہے تو supreme power جو ہیں وہ پاکستان کی parliament پاکستان کی executive یعنی prime minister اور پاکستان اور ان کی cabinet وغیرہ اور پھر پاکستان کی judiciary یعنی supreme court آگے جلتے ہیں یار میں آپ سے بتایا رہی کہ 124 ان کے elected members ہیں اور یہاں پہ ایک chief minister بھی ہیں ان کے خیبر پختون خواہ میں 25 districts موجود ہیں 20 جو ہیں وہ settled area district ہیں اور provisionally administrative tribal area یعنی یہاں پہ پاٹا بھی موجود ہے اس طرح پاٹا بھی ہے تو 20 جو ہیں وہ settled area میں ہیں اور باقی جو ہیں وہ پاٹا میں موجود ہیں پانچ پاٹا میں موجود ہیں اس طرح سارے ملا کے 25 districts ہیں خیبر پختون خواہ کے 25 districts ہیں جو پاٹا districts ہیں ان کی جو اتھورٹی پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہے پریزیڈنٹ ان پہ اپنی پاورز کو اتھرائز کرتے ہیں through governor of خیبر پختون خواہ اور یہ اتھورٹی ملی ہوئی ہے بائی آرٹیکل 246 اور 247 آف کونسٹیوشن آف پاکستان گورنر صاحب جو ہیں وہ صدر کے مشورے کے صدر کے حکم کے مطابق جو فیڈرلی ایڈنسٹیٹیو ایریاز ہیں اور جو پرویشنل ایڈنسٹیٹیو ایریاز ہیں پاٹا کے جو ایریاز ہیں ان کو ان ان دی ایفیرز آف دی پاٹا پشاور کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے وہ ایٹ آباد ہے آو چینیتیو دیکھیں توبیرلی نکس جو بلوٹا جو بلوچ Mitar desert and mountains region on the Iranian high land of southwestern is Shia northwest of Arabian Sea this is Blochistan Blochistan منرل سے مالا مال ایک صوبہ جہاں پہ ایک ہی دسٹرک ہے جہاں پہ کشتکاری ہوتی ہے باقی عام طور پہ بیرل لینڈ ہے لیکن اس میں بے تہاشا قدرتی خزانے موجود ہیں Blochistan کو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو بیشتر حصہ پاکستان کے پاس صوبہ Blochistan نہیں Blochistan ایسا ہول بتا رہا ہوں بلochistan کا بیشتر حصہ وہ تین ملکوں میں ہے پاکستان ایران اور بہت معمولی سا لیکن اغوانستان لیکن جو اور مکران کے نام سے جانے جاتا ہے مکران اور اصل میں جس کو بلوچستان جس طرح پنجاب ہے آدھا پنجاب انڈیا کے پاس ہے آدھا ہمارے پاکستان کے پاس ہے اسی طرح جو بلوچستان بلوچستان ہے وہ باقی دو ملکوں کو بھی اس کا کوئی جس ہے لیکن اصل میں بلوچستان جو ہے وہ ہمارے پاس ہے مکران کے نام سے جانے جاتا ہے جو یہاں کے بلوچ ٹرائب تھے ان کے نام پہ بلوچستان رکھا گیا ہے اور بلوچی ہی یہاں کی نیٹیو لینگویج ہے پرشین پشتو اردو جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ بولی جاتی ہیں براوی جو ہے وہ براوی جو جو مینورٹیز ہیں وہ لوگ آپس میں براوی میں ہی بات کرتے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی بات کریں زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا کیونکہ ہم ایک ہی سٹائل آف گورنمنٹ کو پڑھی جا رہے ہیں تو میں ہم اس کو صرف جس سلائیڈ سے گزر رہے ہیں تین دفعہ آلیڈی پڑھ چکے ہیں آگے سے آگے تیزی سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں بلوچستان ریجن ایڈمسٹریٹر لیوڈ ٹری کنٹریز پاکستان افوانستان ایران جو میں آپ سے بتا چکا تھا لیکن اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں ہم تو اپنی صوبے کی بات کریں گے تو وہ جو ہے وہ یہاں کا ایک چیف مینسٹر ہیں یہاں پہ گورنر ہیں چیف مینسٹر جو ہیں وہ بلوچستان اسیمبلی سے تعلق رکھتے ہیں باقی ملکوں کی ظاہر ہے نمائندگی یہاں نہیں ہوتی صرف بلوچی افراد کی ہی یعنی افغانستان ایران کا کوئی تعلق جب انٹرنیشنل بورڈر الگ ہوئے تو پھر آپ اپنے حصے کو سوالیں ہم تو اپنے حصے کی بات کریں گے اور ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا کیابیٹل ہے ہمارا نہیں بلکہ ہم تو کہیں گے بلوچستان کی جو کیابیٹل اس کا نام کوئیٹا ہے اور یہاں کے جو میجر سٹیز ہیں وہ گوادر تربت خزدار اور خلات ہیں آگے چلتے ہیں جو بلوچستان نیشنلسٹس ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کہ بلوچستان کبھی ایران کا پارٹ تھا تردس اویٹ نہیں ماننا چاہیے اور پاکستان اور ایران میں اس کی اس بلوچستان کے حصوں کی سوورنٹی پر باتچیت ہوتی رہتی ہے سوورنٹی کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے یہ اصل میں ویسے تو دیکھا رہا ہے تو بلکل بیرل نظر آتا ہے لیکن اتنا انڈرشت منرلز کے حصہ سے اتنا انڈرشت صوبہ جو پورے پاکستان کی تغدیر بدل سکتا ہے اور جس طرح کے سوئی گیس پورے پاکستان کو سپلائے ہوتی ہے وہ اسی صوبے کی مرہونے منت ہے تو وہی ایک چیف نیسٹر اور ایک اسیمبلی ایک اسیمبلی کے ساتھ ایک چیف نیسٹر اسیمبلی جو ہے وہ پس جی یہاں تک کی تھا بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک اسیمبلی ہے اس میں جو چیف نیسٹر صاحب ہیں وہ ایکزیکٹیو ہو گئے تین پلرز کی آلیج پاتا رہے ہیں وہی والے جو باقی دی نصوبوں میں وہاں کے چیف نیسٹر جو ہیں وہ صوبے کی حد تک چیف ایکزیکٹیو ہیں جو وہاں کے جو جو اسیمبلی ہے وہ مقننہ ہے صوبے کی حد تک مقننہ ہے جو وہاں کے لجسان ہائی کورٹ ہے وہ صوبے کی حد تک بلکل چار صوبوں کی طرح ان کے اپنی ایک ڈومین ہے ان کے اپنی ایک جلیشری جو ہے وہ صوبے کی حد تک معاملات کے صوبے کی تک معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کیونکہ صوبہ پاکستان کا ہی حصہ ہے لہٰذا پاکستان تمام سپرمیزی جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہے اور جو ایک صوبے کی لئے باہدرست ہے وہ باگر صوبوں کے لئے بھی درست ہے تو یہ ہے بلکہ یہ تھا جناب ہمارا صوبائی حکومتوں کے لئے سے ایک مختصص تارب اور سارے صوبوں میں ایک ہی ایوان مجتمل مقننہ ہے اور چاروں صوبوں کے وزرائے عالی جو ہیں وہ وہی فنکشن تمام ایک جیسے فنکشن سر انجام دیتے ہیں تمام اپنی کیبینٹس بناتے ہیں تمام صوبوں کے جو میں ایک وفاق کا نمائندہ بطور گورنر موجود ہوتا ہے تمام صوبوں میں ہائی کورس موجود ہیں تمام صوبوں کے اوپر پاکستان موجود ہے جو کہ دیکھے گا ہمارے جو دیکھتا ہے پاکستان کے افیرز کو دیکھتا ہے یہ جناب معاملات ہیں جو تیاروں صوبوں کے لئے سیم ہے آخری ٹوپک یہ ہمارا نیکس ٹوپک جو ہے جناب وہ ہے اگلی دفعہ میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم فیلٹر گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے کہ یہ محناب کے دفعہ دو تین تین چار ہمارے لیکچرز رہے ہیں جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایڈنسٹیٹیو کنٹرول کیسے ہوتا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ جو ہم نیکس ٹائم پڑھیں گے کہ ایڈنسٹیو فیڈر گورنمنٹ آف پاکستان کیسے کون کون سے ادار ہیں اس میں صرف نام پڑھ لیتا ہوں آپ کو ایڈنسٹیو فیڈر گورنمنٹ آف پاکستان لیجسلیٹیو برانچ ایڈیکٹر برانچ پرائیم نسٹر پریزیڈنٹ کیبینٹ سیکٹریز سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم جیوڈیٹیو کونسل کیٹیز ہوتی اور سیبل سیلیس یہ ہمارے معاملات ہوں گے جن کو ہم اگلی دفعہ میں دیکھیں گے اس سوٹے کے لیے اپنا خیال رکھئے گا تینک یو خدا حافظ موسیقی